جیسے لرننگ آرگنزیشنز ہیں ان پر جو سٹڈیز ہوئیں اور ان سٹڈیز کی روشنی میں ان میں سے جو بیسٹ پریکٹسز سامنے آئی اس کا ایک ریویو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے تو وہ کون سے پوائنٹس ہیں جو اچھی آرگنزیشن جن کو لرننگ آرگنزیشن کہتے ہیں اب لرننگ آرگنزیشن اسے کہتے ہیں کہ جس میں آرگنزیشنل لرننگ کے جو پروسیسز ہیں اس کو اچھی طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کام کو کرنے کے بعد اس کی ایک ریپوزٹی بنا کے اس میں سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بیسٹ پریکٹسز میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سیلف ماسٹری سے ریلیٹڈ اس میں کیا کیا شامل ہے کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ فرم رول مارڈلز اور مینجرز کہ جو سینئر لارٹ ہوتی ہے جو سینئر سٹاف ہوتا ہے وہ رول مارڈل بنتا ہے وہ نالج مینجمنٹ کا کام خود کرتا ہے وہ لیسنس لرنڈ کے لیے انتظامات خود کرتا ہے اور اس کی روشنی میں باقی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں تو ایک رول مارڈل جو ہے وہ آویلبل ہوتا ہے دوسرا ہے شیرنگ ایکسپیرینسز کہ لوگ اپنے ایکسپیرینس جو ہیں وہ شیر کرنے کا ایک کلچر بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہے مور انٹریکشن ٹائم بیٹوین سپروائزری لیولز کہ جو ہائر لیول کے امپلائز ہوتے ہیں جو آفیسرز ہوتے ہیں جو سپروائزرز ہوتے ہیں وہ آپس میں زیادہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں نالج کی شیرنگ کے لیے زیادہ ٹائم نکالتے ہیں اس کے بعد ہے ایمفیسز آن فیڈبیک کہ جو کام بھی کیا جائے جو میسج بھی کنوے کیا جائے اس کے فیڈبیک کی فکر کی جاتی ہے اور اس پر جو ایمفیسز ہے جو زور ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ہے بیلنسٹ ورک نون ورک لائف کہ ورک اور لائف کا جو کام ہے اس میں ایک بیلنس قائم کیا جاتا ہے بلکل اندہ دھند قسم کا ٹائم جو ہے وہ کام کو نہیں دیا جاتا بلکہ فیملی کو اور اس کے علاوہ جو آپ کی سوشل ایکٹیوٹیز ہیں اس میں بھی ایک بیلنس کیا جاتا ہے اس میں جو دوسری چیز ہے بیسٹ پریکٹس میں وہ ہے مینٹل موڈلز کہ مینٹل موڈلز کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ٹائم فور لرننگ ہے کہ لرننگ کا جو ٹائم ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں اور اس پر بقیدہ ٹائم دے کے اس کام کو سیکھتے ہیں اس کے بعد ہے ریفلیکٹیو اوپننیس کہ کسی بھی کام کا ریویو کرنے کا ایک کلچر بن جاتا ہے اور لوگ اس سے گھبراتے نہیں ہیں اور وہ اوپن لی اپنے جو کام ہے اس کے اندر جو سکسیسز ہیں اس کے اندر جو فیلیرز ہیں اس کو بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہے habit of inquiry کہ question پوچھنے کی جو habit ہے وہ develop ہو جاتی ہے ارگنالیشن کے اندر افراد جو ہیں وہ کسی بھی پروسس کو کسی بھی کام کو challenge کرتے ہیں اس کے بارے میں question پوچھتے ہیں اس کے بعد ہے forgiveness of oneself کہ اگر کسی نے کچھ غلطی کر لی اس غلطی کو ماف کرنے کا ایک کلچر پیدا ہو جاتا ہے اور اس غلطی کی سزا دینے کی بجائے اس غلطی سے جو ہے وہ آئندہ کے لیے learning میں اسے convert کیا جاتا ہے اور اس غلطی سے knowledge create ہوتا ہے جو آئندہ کے لیے کام آتا ہے اس کے بعد ہے flexibility اور adaptability کہ لوگ جو اپنے processes کر رہے ہیں ان کے اندر flexible ہو جاتے ہیں اور اس بات کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی process کو انہوں نے change کرنا اگر ضروری ہو تو اس کے لیے وہ رکاوٹ نہ بنے اس کے بعد ہے shared vision کہ organization جو ہے وہ vision کو share کرتی ہے among its employees اس میں کیا ہوتا ہے کہ participative openness آ جاتی ہے لوگ اس بات کے لیے اپنے آپ کو امادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے participate کرنا ہے اور knowledge کو دوسروں کے ساتھ share کرنا ہے اس کے بعد اگلا point ہے trust کا کہ employees کا seniors کا juniors کا اور ایک level کے جو لوگ ہیں ان کا آپس میں ایک trust کا level develop ہو جاتا ہے اس لیے کہ trust کے بغیر وہ کبھی بھی tasted knowledge ہے وہ share نہیں کرتے اس کے بعد ہے empathy toward others کہ دوسروں کے ساتھ ایک ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے ان کے ساتھ اچھا برطاؤ یا اچھا سلوک کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر انسان ان کی غلطیاں بھی معاف کرتا ہے اور ان کے knowledge کو ان کی skill کو ان کو مزید بہتر کرنے کے لیے بھی کوشش کرتا ہے اس کے بعد ہے habit of dissemination ایک habit بن جاتی ہے ایک culture بن جاتا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے نیا سیکھا اس کو دوسروں کو میں نے convey کرنا ہے ان کو communicate کرنا ہے اس کے بعد ہے emphasis on cooperation کہ آپس میں مل کے کام کرنے کا اور ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹانے کا ایک culture پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے common language کہ جو different sections کے لوگ ہیں وہ different nature کے کام کرتے ہوئے بھی organization wide ان کی ایک language common ہو جاتی ہے اور وہ ایک خاص vocabulary یا terminology کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں پھر ہے جو team learning team learning کا جو concept ہے اس میں یہ ہے کہ participative openness اس کا ایک characteristic ہے اس کے بعد consensus building ہو جاتی ہے consensus building یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ بیٹھ کے اسے discuss کرتے ہیں اور اپنی discussion کی روشنی میں اس میں جو اختلافات ہیں ان کو دور کر کے تو کسی ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں ایک گروپ جب آپس میں بغیر کسی اختلاف کے کسی ایک نتیجے پہ پہنچے تو اسے ہم consensus building کہتے ہیں اس کے بعد ہے top down and bottom up communication flows عام طور پر کیا ہوتا ہے ایسی ایرگنزیشن جہاں knowledge management کا کام نہیں ہوتا وہاں پہ جو seniors ہیں وہ بس جو چیز ضروری سمجھتے ہیں وہ juniors کو convey کرتے ہیں لیکن یہاں کیا ہوتا ہے ایسی ایرگنزیشن میں جو best practice organizations ہیں کہ وہاں پہ اوپر سے جو سیکھا جاتا ہے وہ نیچے transfer کیا جاتا ہے اور نیچے جو successes اور failures ہو رہے ہیں وہ پھر اوپر بھی transfer ہوتے ہیں تو top down اور bottom up دونوں قسم کی communication کے flows جو ہیں وہ active ہوتے ہیں اس کے بعد ہے sport over blame کہ بجائے blame game میں پڑھنے کے بجائے یہ دیکھنے کے کہ غلطی کس نے کی اور کیوں کی اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اس غلطی سے بچا کیسے جا سکتا تھا اور اپنے process میں ہم کیا change لائیں تو آئندہ اس قسم کی غلطیاں نہ ہوں تو اس میں sport کی جاتی ہے بجائے اس کے کہ اس کو سزا دی جائے اس کے بعد یہ ہے کہ creative thinking کا ایک environment بنتا ہے کہ جب آپ knowledge کو آپس میں share کرتے ہیں تو وہاں سے پھر ایک اور اس میں پھر question کا culture لے کے آتے ہیں اس میں openness کا culture لاتے ہیں تو وہ knowledge جب communicate ہوتا ہے تو وہاں سے پھر creative thinking ہوتی ہے وہاں سے نئے ideas یا innovation پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد جو آخری چیز تھی وہ ہے systems thinking کہ ایک organization کو as a whole جو ہے وہ discuss کیا جاتا ہے اور organization کی جو ownership ہے وہ سارے employees مل کے لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہی سارے processes جو پیچھے بیان ہوئے ہیں ان سارے processes کو وہ کرتے ہیں لیکن approach کیا ہوتی ہے کہ وہ individually یا صرف اپنے section کی بات نہیں کرتے بلکہ اس کی holistic view جو ہے اس organization کا اس organization کا ایک holistic نفع اور نقصان سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں اور نقصان سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں اور نقصان سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں بصوصہ نزنے رکھ کے بات میں